نمسکر دوستو ساگت آپ سبی کا میرے چینل گسائیں بلوگ یوکی جی روان میں میں آپ کو دوست آرگن گسائیں تو صبح کے بجھے ہیں چھے اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹریسٹڈ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کھیت میں اور بھی میر سے توڑنے تو صبح کا سین کچھ اس طریقے کا ہے تو ابھی جو ہے دھوب نہیں آئی ہے تو ہمیں ابھی کھیت میں صبح ہی جانا ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم دکان میں چلے جائیں گی تو آپ کو دکھا دیں شوبے کا نظارہ تو دیکھیں شوبے کا نظارہ اور ہمارے یہاں بھی جہ دیکھیں آگند میں جو گلاب کے پھول لگے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میٹھے 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 میرے اترا کھڑ میں میرے اترا کھڑ میں تو ہم جا رہے ہیں کھیت میں بھولو راکیشا پانے بھری مجھے دیا ہمارا گاؤں دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہے ہمارے مجھے دیکھیں چاروں طرف پیڑوں سے ہرہ بھرا اور ہمارا گاؤں مجھے دیکھیں میرے اترا کھڑ میں اے پیجورے پیجورے میرے پہاڑ کو یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت تو اس سال جو ہے اپنے یہاں پہ جو پہاڑوں میں بہت کم سبجی ہوئی ہیں بہت نہیں کہ ملوک کسی سال ایسا ہوتا ہے کہ ملوک کسی سال ایسا ہوتا ہے ملوک کسی سال ایسا ہوتا ہے اس سال کچھ نہیں ہوا ہے پہاڑوں میں تو وہ رہا ہمارا کھیت اس کا ویڈیو میں میں نے پہلے بھی بنایا تھا ایک بار تو دیکھیں شندر سا ناجارہ جو ہے یہ ہے پہاڑی کا ایریا تو سامنے سے کا ایریا ہے یہ پہاڑی کا ہے اور یہاں پہ ماں بھونہ دیبی کا مندر ہے یہ ہے بھونہ دیبی اور ہم جاتے ہیں اپنے خیت میں تم میرچے دیکھیں پک کے لال ہرکھی ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں میرچے پہاڑ کو ہم جاتے ہیں میرچے توڑنے ہم 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 کہ میرے اُترا کھنڈ مے ڈالی ڈالی پھولیوں کی تجھ کو بولائے رے مسافر میرے اُترا کھنڈ مے تو یہ دیکھیں مرچ کا خید ہمارا تو اس سال مرچ کم ہوئی ہے کیونکہ اس سال بارش کا روٹین تھا وہ بارش ٹائم ٹائم پہ ہو نہیں پائی تو ہمارے یہاں پہ کیا ہے پہاڑوں میں ہمارے ایریے میں شچائی کے شادن نہیں ہے نہر وغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس سال جو ہے مرچ کی مرچ کی کیا جو بھی فسل ہوتی تھی اس سال بہت کم ہوئی ہے ہم نے چار خیدوں میں مرچ بورکھی تھی جس میں سے صرف ہلکی ہلکی سب ہی خیدوں میں مہرکھی تھی تو ہم نے سب کیا کر دی ایک خیدوں میں مرچ لگا دی تو اس وجہ سے اس خیدوں میں ہلکی اپل کی مرچ ہو رہے ہیں تو ایک ٹائم میں ایسا تھا پہلے کہ جو اس ٹائم جو فسل ہوتی تھی تو بائیس پرکار کی فسل ہوتی تھی بائیس پرکار کی ملہ سبجیاں ہو گیا اور آناز ملا کے بائیس پرکار کی آناز اور سبجیاں ہوتی تھی تو آپ جو ہے لوگوں نے باگی سب کو چھوڑ دیا شروع پر مرچ بور رہے ہیں تو اس سال مرچ کا جو بھاؤ ہے میرے حساب سے کچھ زیادہ ہی تیز ہوگا مرچ کا بھاؤ کیونکہ مرچ جو ہے پہاڑوں میں اس سال کام ہے پچھلے میں اس سال کے مقابلے اس سال جارہا ہلکی پھلکی ویسے مرچ زیادہ ہیں لیکن مرچ کا بھاؤ اس سال بھی تیز دنے والا ہے تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم جب کھیتوں میں آتے تھے تو ہمارے گھر والی کہتے تھے کہ مرچ اینہ ہاتھوں کو آنکھ پہ مل لگانا ناکھ پہ مل لگانا اور موہ پہ بھی مل لگانا کیونکہ جب مرچ توڑتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے مرچ ہاتھوں میں لگتے ہیں اور اس سے ہمارے جو موہ میں مرچ لگ جاتے ہیں پرانی دن یاد آ جاتے ہیں کھیتوں میں جا کے مل جہاں جاتے ہیں وہاں پر جو ہے پرانی یادیں جو ہے تازہ ہو جاتی ہیں جیسے ہم جب پہلے جو میں بیٹھتے تھے جس کو فٹ بھی کہتے ہیں جسے جو ہے کھیت سمتل کیا جاتا ہے تو اس میں بیٹھنا کتنے تو اس کے نیچے دب جاتے تھے اور آج کے دن جو ہے کھیتوں میں کھیرا کھانا اور یہاں بھی لڑنا جھگڑنا تو کتنے باتیں یہاں تازہ ہو جاتی ہیں کھیتوں میں جا کے تو پہلے ہم یہاں پہ لڑتے جھگڑتے تھے کھیتوں میں آ کے تو جب کھیتوں میں جاتے ہیں تو ایسی باتیں یاد آتی ہیں جاتی ہیں پرانی تو اس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی بنایا تھا تو اس ٹائم میں یہ ہم یہاں بھی مرچ بو رہتے ہیں آج تو ہم آر مرچ دوڑ ہیں تو مرچ کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ دس سے گیارہ مہنے کی ہوتی ہے کیونکہ یہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا کا بونہ اور یہ نومبر تک ختم ہو چیئے میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ مہترہ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے اترہ گھن سے جوڑنے کے لیے میرے چینل جو پیج ہے گسائیں بلوگ کے نام سے تو اس کو فولو کیجئے موسیقا موسیقی